افرقی سوانہ کے وسیع و عریض علاقے میں سمبا نامی ایک عظیم شیر اور ٹیمبو نامی ایک اکرمند ہاتھی کے درمیان ایک شاندار دوستی کھل گئے سمبا اپنی سنہری ایل کے ساتھ ہوا میں بہتے ہوئے اپنے فخر کو حمد اور فضل کے ساتھ آگے بڑھا ٹیمبو اپنی شاندار موجودگی اور گہری جاننے والی آنکھوں کے ساتھ بے مثال حکمت کے ساتھ میدانی علاقوں میں گھومتا رہا ان کی دوستی نے جنلی اصولوں کے خلاف ورزی کی شکاری اور شکار کے درمیان فرق کو ختم کیا وہ قدیم باوباب کے درخت کے نیچے ملے جہاں انہوں نے اپنی مہم جوئی اور مستقبل کے خوابوں کی کہانیاں شیئر کی سمبا نے ٹیمبو کے پرسکون رویہ اور اتل حکمت کی تریف کی جبکہ ٹیمبو نے سمبا کی بہادری اور قیادت کا احترام کیا ایک ساتھ انہوں نے ہمیشہ بدلتے ہوئے منظر نامے کو عبور کیا چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے اور غیر متزلزل یک جہتی کے ساتھ فتحہ سے کی جب خوشک سالی نے زمین کو اپنی لپیت میں لے لیا تو انہوں نے سوانہ کے جانوروں کو پانی اور رزق کی تلاش کے لیے اکٹھا کیا انہوں نے فراخبلی سے اپنے وسائل کا اشتراک کیا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کسی بھی مخلوق کو تنہا تکلیف نہ ہو اپنے بندھن کے ذریعے سمبا اور ٹیمبو نے سوانہ کو دوستی اور تعاون کے حقیقی معنی سکھا ہے وہ چمکتی ہوئی چاندنی کے نیچے رخص کرتے تھے اور سرسراتی گھاس کے درمیان ہنستے تھے ان کی روحیں قدیم درختوں کی جڑوں کی ترہ جڑی ہوئی تھی جیسے جیسے موسم گزرتے گئے اور مناظر بدلتے گئے ان کی دوستی بیابان میں روشنی کا منار بنی رہی ایک ساتھ انہوں نے طوفانوں کا مقابلہ کیا اور فتح کا جشن منایا ان کا رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط تر ہوتا چلا گیا افریقی سوانہ کے دل میں جہاں سورج نے افق کو سنہری اور سرخ رنگ کے رنگوں سے پینٹ کیا تھا سمبہ اور ٹیمبو کی دوستی اتحاد اور افہام و تفہیم کی طاقت کے ثبوت کے طور پر کھڑی تھی ایک ایسی دنیا میں جہاں اختلافات اکثر تقسیم ہوتے ہیں ان کا تعلق ثابت ہوا کہ حقیقی دوستی کوئی سرحد نہیں جانتی